اسلام علیکم dear students. As you know that I am Sumerar Salana. I am lecturer in English. Today I am going to tell you about these two pair of words. These pair of words always create problem for everyone. First pair کی طرف آپ دیکھیں. پہلے pair کی طرف دیکھیں. پہلا pair ہے principal اور principal. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے الفاظوں کے meaning الفاظوں کے spelling کے مطابق یاد کرنے ہوتے ہیں. جس principal کے spelling ہے P-R-I-N-C-I-P-L-E اس کا مطلب ہوتا ہے اسو اور جس پرنسپل کے سپیلنگ ہوتے ہیں پی آر آئین سی یا پی آئین اس کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل سکول یا کالج کا پرنسپل اب سیکنڈ پیر دیکھیں سیکنڈ پیر ہے تیل جس تیل کے سپیلنگ ہوتے ہیں تی ایلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہانی یا داستان جس تیل کے سپیلنگ ہوتے ہیں تی ایلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہانی یا داستان اور جس تیل کے سپیلنگ ہوتے ہیں تی ای آئی ایل اس کا مطلب ہوتا ہے دن اگر آپ نے اس پرنسپل کا سنٹیس بنانا ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم ایک علاقات کے سولوں کی پیر بھی کرنی چاہیے اب آپ دیکھیں جس تریل کے end coffee blev آتا ہے.. جس تین پرنسپل کے end فرمی پلم پندس آassedھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسفرم اور جس پرنسپل کے end میں پلم پہ لیٹرز آتے ہیں اس کا مطلب سseits فورا یا کالج اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے watersاسہ کرنا ہوا الفاظوں کے میننگ کو denس کے مطابقھی جب گا کہالنگ کرنا ہوتے ہیں اب جس تیل کے سپیلنگ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہانی یا دانستان آپ کہہ سکتے ہیں میں پریوں کے کہانیوں کو پسند کرتا ہوں اور جس تیل کے سپیلنگ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے دم اس طرح آپ نے پیروف ورڈز کو یاد کرنا ہوتا ہے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ہر ورڈز کو ورڈز کے سپیلنگ سے مطابق آپ کے الفاظوں کی میننگ کو یاد کرنا ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں آپ کو یہ لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی ویش ویسٹ آف لکھ گوڈ بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ